امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ آٹھ فروری کے انتخابات گیم چیلنجنج بننے جا رہی ہیں کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نیم و رحمان نے کہا کہ ایسے لوگ الیکشن لڑتے نظر آ رہی ہیں جو سانیا بلدیا فیکٹری میں ملاوز تھے انہوں نے کہا کہ اس چہر کو بلدیا فیکٹری جلانے والوں کے ہاتھ میں نہ دو دوبارہ سے بتا خوری اور دہشتگردی نہیں کرنے دیں گے ڈنسنے والوں کو جو مسلط کرے گا وہ سام بھی کہلائے گا حافظ نیم و رحمان کا کہنا تھا کہ آئی ٹی کے تعلیم بہت مہنگی ہوتے جا رہی ہیں تعلیم کے مواقع کم ہیں حکومتی پالسوں میں نوانوں جوانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں مل رہے شہر میں بے روزگاری ہے شہریں دیکھ رہی ہیں کون بنوں کون اور کون بنے قاتل امیر جماعت اسلامی کراچی نے کہا کہ ایم ٹی گیٹ ٹیسٹ میں متعدد بچوں کو فیل کر دیا جاتا ہے انٹر کے بچوں کو بڑی تعداد میں فیل کیا گیا سندھ میں گوست ملازمین اور گوست سکول ہیں گوست سکول ہم ختم کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ کراچی اور سندھ کے بچوں کے لیے ہیلتھ کارٹ کیوں نہیں ہو سکتا اسپتالوں کو جماعت اسلامی ٹھیک کروائے گی کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو حکومت بنانے دیں گے ناب چلانے دیں گے